چڑیا بھین میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تم رشتہ دے دو نہیں مٹھو بھائی میں رشتہ نہیں دے سکتی کیونکہ تم توتے ہو اور ہم چڑیا ہیں اور ہم آپس میں ہی رشتہ کرتی ہیں تو چڑیا بھین آپ ہی بتا دو کہ میں اب کیا کروں میرا بیٹی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی وہ بہت تکلیف میں ہے مٹھو بھائی میں ایسا کرتی ہوں کہ میں خود تمہارے بیٹے سے بات کرتی ہوں مجھے امید ہے کہ وہ میری بات سنے گا چلو ٹھیک ہے چڑیا بھین تم ایسا ہی کر لو تم خود جا کر میٹھو سے بات کر لو مجھے امید ہے کہ وہ سن لے گا چلو میٹھو بھائی میں پھر اب چلتی ہوں اور میٹھو سے بات کرتی ہوں اور پھر میں نے گھر بھی جانا ہے میری بیٹی اکیلی ہے اور پھر چڑیا وہاں سے اڑ کر میٹھو کے پاس چلی جاتی ہے تاکہ وہ میٹھو کے پاس پہنچ کر اس سے بات کرے میٹھو بیٹا تم بہت اچھے ہو اور مجھے بھی بہت اچھے لگتی ہو لیکن میں اپنی بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیوں چڑیا کی شادی مجھ سے کیوں نہیں ہو سکتی میں اچھا نہیں ہوں یا خوبصورت نہیں ہوں آخر وجہ کیا ہے بیٹا اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے اور ہم ایک دوسرے کی جن سے شادی نہیں کرتے بلکہ ایک ہی جن سے شادی کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے اگر آپ کہتی ہیں تو میں بات مان لیتا ہوں اور اندھا اپنے ابو کو تنگ نہیں کروں گا ٹھیک ہے بیٹا مجھے آپ سے یہی امید تھی اور تم بہت اچھے ہو اور ایسے ہی اچھے بن کر رہو اب میں چلتی ہوں اور پھر چڑیا مٹھو کے پاس سے اڑ کر چلی جاتی ہے تاکہ وہ گھر جا کر اپنی بیٹی کو دیکھیں وہ گھر میں اکیلی تھی ماں جی آج تو آپ نے بہت دیر لگا دی کہاں گئی تھی اور اتنی دیر کہاں لگ گئی میں اکیلی تھی ہاں بیٹا میں دانا کٹھا کرنے گئی تھی اور آج تو کہیں بھی دانا نہیں ملا مجھے بھی بہت بوکھ لگی ہوئی ہے امی دی گھر میں کچھ دانا پڑا ہے اگر آپ کہتی ہیں تو میں وہ آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے بیٹا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی چڑا پسند ہے جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو تو میں تمہاری کر دوں نہیں امی جی مجھے کوئی پسند نہیں ہے آپ جس سے بھی میری شادی کر دیں گی تو میں خوشی خوشی کر لوں گی ٹھیک ہے بیٹا پھر آج سے میں تمہارے لیے ایک اچھا سا چڑا دیکھتی ہوں اور تمہاری شادی کر دوں گی اس جیسی کہانیاں دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے وہ آپ تک پہنچے سکے کہوے بھائیہ میں نے سنا ہے کہ تم بہت بیمار رہتے ہو اور تمہارا علاج چل رہا ہے ڈاکٹروں نے کیا کہا باز بھائیہ میرا اپریشن ہوگا اور مجھے بہت گندی بیماری ہے تم میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ڈاکٹروں نے کتنے پیسوں کا کہا ہے اور علاج کب شروع ہوگا تم مجھے بتاؤ میں بھی تمہارا دوست ہوں میرے علاج کے لیے انہوں نے دو لاکھ روپے کہا ہے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی میری زمینے ہیں چلو تم پریشان نہ ہو میں گھر جاتا ہوں اور اپنے ابو سے بات کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا باز بھائیہ یہ تو تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا اور میں پوری زندگی نہیں بھولوں گا اگر تم میری مدد کر دو چلو ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں اور اپنے ابو سے بات کرتا ہوں مجھے لگتا ہے وہ ضرور مان جائیں گے اور پھر باز اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے گھر کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے باپ سے پیسے لے کر کوئے کی مدد کرے بیٹا تم اپنے دوست کوئے کی عادت کے لیے گئے تھے اب اس کی طبیعت کیسی ہے اور ڈاکٹروں نے کیا کہا ابو جی کوئے بہت پریشان ہے اور اس کے علاج کے لیے دو لاکھ روپے چاہیے اور پھر جا کر اس کا پریشن ہوگا یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے اور اس کی مدد کرنی چاہیے اور اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے جی ابو جی اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ہی اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ پلیز کر دیں چلو ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں اور تم خود جا کر اس کا علاج کروانا اور اچھی دیکھ بھال کرنا ٹھیک ہے ابو جی یہ پیسے میں جا کر کوئے بھائیہ کو دے دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا اور پھر بعض وہاں سے پیسے لے کر چلا جاتا ہے تاکہ وہ کوئے کو دے اور اس کا علاج کروائے یہ لو کوئے بھائی میں نے کہا تھا نا کہ میرا ابو مان جائے گا اور اس نے مجھے دو لاکھ روپے دیے ہیں اب تم علاج کرواؤ بعض بھائیہ یہ تمہارا احسان میں پوری زندگی نہیں بھولوں گا آپ نے میری بہت مدد کی کوئی بات نہیں کوئے بھائیہ تم بھی میرے دوست اور بھائیہ کی طرح ہو میں نہیں تمہاری سنوں گا تو اور کون سنے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس جیسی ویڈیو دیکھ کر انجوائے کر سکیں موسیقی